اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو ہربل رائٹ لائے ہیں آپ کے لئے مردانہ قوات کا علاج وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی لگا پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش بھی دیش میں اس کی سکرین پہ دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں دیشی شیفہ لائے ہیں مرد اور اوڑتوں کے تمام گپتروں کا علاج پہلی خوراک مہرت انگیز اثر دیکھیں اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی سکرین پر دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو سٹوڈیو جلگاں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل توفائی نے اس دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں بیباک انداز میں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بیباک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں اگر آپ ایسے چینل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہماری فائننشل اہل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہماری چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ پیچ کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ہے تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تھری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا مہینے یا ہفتے میں ایک بار ہی سے ہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا سچ کے اس مشن میں ساتھ دیجئے نظریں آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں آئندہ کل چوہرات کو اسی چینل پر جو لائیو بیان ہوگا رات میں ساڑھے نو بجے اس کا بہت اہم عنوان ہے کہ حلال کماؤ حلال کھاؤ حلال کمانے اور حلال کھانے کے کتنے اچھے اثارات ہوتے ہیں اولاد پر خود کی زندگی پر دنیا پر کتنے اچھے اثارات ہوتے ہیں انشاءاللہ حلال کمانے پر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے نبی کتنے خوش ہوتے ہیں بہت اہم بات ہوگی میں میری بہنوں سے بھی کہو گا اور اپنے تمام جوانوں سے تمام بھائیوں سے کہو گا کہ آنے والے کل رات سالے نو بجے اس بیان کو اسی چینل پر آپ لائیو ضرور دیکھئے اور دوستوں کو بھی اس دعوت کو شیئر کیجئے آئیے راتے ہیں اس وقت پہلی تین بڑے خبریں طالبان اور امریکہ کو لے کر ہی آ رہی ہے جیہاں پہلی بڑے خبریں آ رہی ہے کہ افغانستان کا جو اساسہ جو جائدات امریکہ نے سیز کر دیا ہے اس کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ افغانستان کے منجمد اساسوں پر مذاکرات کے لیے بادشیف کے لیے ڈائلوگ کے لیے تیار ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ افغانستان میں فیلحال انسانی بہران ہیں اس انسانی بہران کو ٹالنے کے لیے انسانیت کے ناتے باچی پر آمادگی کا امریکہ نے اشارہ دیا ہے وہیں پر میں آپ بتاؤں کہ دوسری خبر یہ آ رہی ہے ٹالبان کو لے کر کہ ٹالبان کے جو احدداران ہیں جیسے اب ٹالبان کے حکمت افغانستان میں آ چکی ہے اب ٹالبان کے جو منطریہ ہے وزراء ہے یہ تو اب بقاعدہ ملک کے حاکم بن چکے ہیں تو اب ٹالبان احدداروں پر سفری پابندی پر سلامتی کونسل میں اختلافات ہوئے ہیں سفارتی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ افغان تالبان کی سفری پابندی سے استثناء کی مدت میں توسی پر پیر کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ارکان کے درمیان اختلاف برقرار رہا اس استثناء سے افغان تالبان کے اہلکار فائدہ اٹھا رہے تھے تو خیر اس کو لے کر یعنی یو سمجی ہے کہ بڑی خبر ہے کہ اب تو وہ بقاعدہ ایک ملک کے ذمہ دار شہری ہے تو ان کی سفری پابندی کو ختم کیا جانا چاہیے آئے رہے ہیں بڑی خبر اس وقت میلے نگاؤں کے سامنے آ رہی ہے روس کو لے کر جیا خبر یہ آ رہی ہے کہ روس حملے کے بعد سے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ نو ہزار یوکرینی فوجی مارے جا چکے ہیں یعنی کتنا خطرناک نقصان ہوا ہے اس جنگ میں لڑائی میں آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً نو ہزار تو یوکرینی فوجیوں کے مارے جانے کے خبریں آ رہی ہے یوکرین پر اس برس اس سال جو فروری میں حملے کے بعد سے تقریباً خبریں ہیں کہ نو ہزار یوکرین کے فوجی مارے جا چکے ہیں ڈان اخبار میں شاہ ہونے والی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے کمانڈر ان چیف نے ملک کی آزادی کی سالگرہ سے دو روز پہلے یہ بات کہی کہ یوکرین کے بچوں کو خاص توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے باپ جنگ کے محاذ پر چلے گئے ہیں اور شاید وہ تقریباً نو ہزار ہیروز میں شامل ہے جو مارے گئے ہیں یوکرینی ہلاکتوں کی تعداد پر تفسرہ کرتے ہوئے رپورٹ سامنے آئی ہے اپریل کے بعد کیف کے فوجی نقصان کا پہلا اشارہ سامنے آیا ہے یوکرین روسی فوجیوں کے حملے کے چھ ماہ بعد بدھ کو یعنی آج اپنا یوم آزادی منائے گا نویل بڑی خبر اس وقت میرے نگاؤں کے سامنے عراق بغداد وغیرہ سے آ رہی ہے جہاں عراق میں ایک شیعہ مزار کا ملٹی کا تودہ گرہ جس کے نتیجے میں تقریباً آٹھ افراد کے جان وحق ہونے کے خبریں آ رہی ہے پیر کے رات عراقی امدادی ٹیموں نے ملک کے وسط میں واقعی ایک شیعہ مزار پر جہاں مٹی کے تودے کے گرنے کی وجہ سے موتیں ہوئی ہے وہاں سے متاثری کو نکالنے کا کام ان لوگوں نے امدادی ٹیموں نے مکمل کر لیا اور میں آپ کو داؤ کہ رسکیو آپریشن ساتھ گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے کے بعد رات کو امدادی ٹیموں نے ایک خاتون کی لاش بھی نکال لی یہ اس حادثے میں فوت ہونے والی آخری خاتون تھی یہ حادثہ ہفتے کے روز وسطی عراق کے شہر کربلا کے جنوب میں قطارہ میں امام علی مزار میں پیش آیا اور خبریں ہیں کہ اس حادثے میں پانچ خواتین ایک بچہ اور دو مرد اس طرح سے آٹھ موتوں کی تصدیق ہو چکی ہے ناظر بڑی خبر آ رہی ہے سعودی وزیر تبانائی کو لے کر سعودی کی ایک بڑی خبر تیل کی پیداوار کو لے کر خبریں کہ اوپیکس پلس تیل کی پیداوار کم کرے گا منڈی کے جو چیلنجز ہے اس سے نمٹنے کے لئے سعودی وزیر تبانائی یہ کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب کے وزیر تبانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ تیل برآمت کنندگان کی تنظیم اوپیک اور غیر اوپیک ممالک پر مشتمل گروپ کسی بھی وقت اور مختلف شکلوں میں پیداوار میں کمی کے ذریعے مارکٹ کے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے سوموار کو ایک انٹرویو میں تیل کی عالمی مارکٹ انٹرنیشنل مارکٹ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیل سے طریقے کار اور ذرائیں موجود ہیں ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے نیو میکسیکو سے یہاں خبریں آ رہی ہے کہ نیو میکسیکو میں جیوری نے افغان مہاجر پر تین مسلمانوں کے قتل کی فرد جرم آئیت کر دی ہے پیر کے روز نیو میکسیکو کی جیوری نے چار مسلمان مردوں کے قتل کے مرکزی ملزم کے خلاف قتل کے تین اور شواہد کے ساتھ چھڑ چھڑ کے چار الزامات پر فرد جرم آئیت کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک جیوری نے افغان مہاجر محمد سید پر پچیس سالہ نعیم حسین ایک سالہ آفتاب حسین اور ستائیس محمد افظل حسین کے قتل کا الزام آئیت کی آئے پولیس نے کہا کہ نومبر دو ہزار باویس میں چوتھے محمد احمدی کے قتل کا مرکزی ملزم ہے سید جلگاؤں جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں چکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سنجا کیوں بن گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیم نی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پر کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتی پلس پلس مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے اب یتیموں مہتاجوں غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو ہومن ویلفیر فانڈیشن کا اورفینیج اسکیل ڈیولیپمنٹ کمنٹر پرینیورشپ ٹریننگ اسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاغت کا تخمینہ ساتھ کروڑ ہے اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے ایپ سی آرے اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں ہو اور عزت کی زندگی گزارے یہی ہماری کوشش ہے